حکومت وقت سے سوال پوچھا جاتا ہے ایک پورا محاذ کھرا کیا گیا تھا اسی کام کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا نائنصافی ہے اور عوام کے ساتھ ایسا دھوکہ ہے جس کو عمران صاحب کو اندازہ نہیں ہے اور یہ جو اگر عوام صوبہ کا مطالبہ کر رہی ہیں وہ کسی سیکیٹریٹ کا مطالبہ نہیں کر رہی ہیں جنوبی پنجاب کی عوام کو صوبہ چاہیے سیکیٹریٹ نہیں پہلاور بھٹو زرداری کی روحی سپیشل میں دھوا دار پاتے کہا کہ وزیراعظم نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے معاملے کو اہمیت نہیں دی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنوبی پنجاب کی عوام کو سیکیٹریٹ دینا نائنصافی ہے اور اس دوالے سے یہاں سیکیٹریٹ دینا عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانے کی بات ہے کسان یوریہ کے حصول کے لیے پریشان ہیں ہم مزیراعظم کو ہٹانے کے لیے دب اعتماد کی مہم چلائیں گے یہ صوبہ پنجاب جو دوسرے صوبوں کا پیٹ پالتا ہے گمدم فرام کرتا ہے اس کو آج پنجاب کی عوام کو لائنوں میں لگ کر آٹا لینا پڑتا ہے کسان خات کے لیے ترس گیا عوام کو لائنوں میں لگ کر آٹا لینا پڑتا ہے جلال پور پیر والا میں کسان کنونشن سے حمزہ شباز کا خطاب کہا کرونا آیا تو مارکیر سے بخار کی دوائی ختم ہو گئی نواز شریف نے عوام کو سستی بجھلی دی عوام کی عدالت عمران خان کی تلاشی لے گی کنونشن میں پہنچنے پر کارکنان کی جانب سے پرتفاق استقبال پر سورائی کی اجرک پہنائے گئی مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شباز کی شجاہ آباد آمد حیات خانوالہ میں حمزہ شباز کا سابق امین رانہ شوکت حیات نون کے انتقال پر زارت تاثیت مرہوم کے درجات کی بلندی اور مغفرت قلیت واقی گئی عویس نگاری جامید علی شاہ عبد الرحمن کانجو عطاولہ تارڈ زیشان رفیق راو اکمل تاریخ رشید چودری عبدالوحید آرائی رانہ تاہیر بشیر مجاہد علی شاہ اور دیگر کی شرکار اسلامباد موٹروے ہو چاہے ملتان موٹروے عوام کو نواز شریف یاد آتا ہے ہم نے نہ صرف تختیاں لگائیں عملی کام بھی کیے حمزہ شہباز کا ملتان موٹروے پر سفر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پیغام جواری سابق وزیراسم یوسف رضا گلانی کے صاحب چواتے کاسم گلانی کا اپنے ٹویٹر میں حمزہ شہباز کو جواب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گلانی نے ملتان موٹروے کے منصوبے کا آغاز کیا ارازی بھی واگزار کروائی صدر زرداری نے اقتصادی رہداری منصوبے کی بنجیات رکھتی ملتان موٹروے پہ ہم سفر کر رہے ہیں چاہے ملتان موٹروے ہو چاہے اسلامباد موٹروے ہو چاہے حویلیا موٹروے ہو الحمدللہ لوگ کو نواز شریف سے زیادہ آتا ہے اور ہم نے جھوٹی تختیاں نہیں لگائیں بلکہ ہم نے اور ہماری جماعت نے اللہ کے فضل سے عوامی حکمت کے جذبے سے لوگوں کے دنوں میں گھر بنائیں جنوبی پنجاب کے لیے مختص دو سو عرب روپے کی کسی اور جگہ منتقل نہیں ہو سکتے وسیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے لائیہ کے ارکان اساملیس ملاقات کے دوران گبتگو کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے بجٹ صحیح جنوبی پنجاب کو ترکیاتی منصوبے مکمل ہوگے نشتر ٹو اسپال جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا لہیہ میں دو سو بٹ پر مشتمل اسپال بنائیں گے مہنگی بزلی نہ کرنے کے دعووں نے کیا خوار عوام پھر مہنگی بزلی کا شکار بزلی تین روپے دس پیسے فی یونٹ وزیف مہنگی بزلی مہانہ پیول ایڈجسمنٹ قیمت میں دسمبر کیلئے کی گئی فروری کے بلوں میں اضافی رقم وصول کی جائے کی بزلی مہنگی ہونے پر عوام کھٹ پڑے بزلی تین روپے مہنگی کرتی تو پھر کاروبار پہلے نہیں عوام کہا جائے گی عوام کو پریشان کرنے کے سوائز بندے کا اور کوئی کام نہیں ہے مزدور جو کھڑے ہوتے ہیں ہزار پر جنہیں لے کر جاتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں کہ یہ آج کینگی رات کی مزدوری ہے اب ان کی ہزار پر اب دیکھیں کیا کرنا ہے خان صاحب کچھ تو رحم کریں پہلے اتنی بزلی مہنگی ہو گئی ہے فیل بھر بھر کے تنگ آ گئے ہیں پھر جیونٹ مہنگا کر دیتے ہیں عوامی سواری جے پر مسید بھاری یامہا کامپنی بائکس کی قیمتوں میں گیارہ ہزار تک کا اصافہ یامہا وائی بھی ایک سو پچیس زی کی قیمت دو لاکھ ایک ہزار ہو گئی شہری قیمتوں میں مسلسل اضافے پر شکفہ کھنا یہ عام بندے کی سواری ہے غریب بندے کی سواری ہے اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا روزی روٹی سے جھوڑی بھی ہے اور اس میں ہر آئے دن جو اضافہ کرتے ہیں یہ تو ایک ظلم ہے بہت زیادہ ریٹ ہو گیا ہے بائکوں کے اور آپ دیکھ رہے ہیں غریب عوام ہے بائک لینا اس کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے جس بندے نے گاڑی لینے تھی تو آپ وہ بائک بھی نہیں لے سکتا یہ روز بروز مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے اتنے زیادہ انہوں نے ریٹ بڑھا دی ہیں گاڑیوں نے کمپنیوں نے تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو کنٹرول کرے جنوبی پنجاب کا کسان خاد ماخیہ کے ہاتھوں پر اشان خوشاپ نے ماخیہ سریاں مہنگے داموک خاد پروک کرنے لگا شہری نے خاد سے بھرے لوڈڈ ڈالے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ویڈیو وائرل ہونے پر ڈپٹی کمیشنر کا نوٹس ذرائج آفیسر تلپ دوسری جانب خاد سے بھرا ٹرک پکڑ کر چوروں کو چھوڑنے کا ایلزام میاں والی ڈی پی آفیس کے باہر کاشتکاری کے احتجاج دازل کنال پانی کی بندی سے کسانوں کا ہونے لگا برا حال ڈپٹی کمیشنر آفیس راجنپور کے باہر کسانوں کا دھرنا نہری پانی کے حصول کے لیے کسانوں کی نارے باسی پانی نہ کھولنے پر احتجاج مسیح کرنے کا اعلان ادھر فوٹ اپ باس میں جماعت اسلامی کا احتجاج میکمیہ پاسی کے خلاف نارے باسی سہرہ کھیان چولستان جی پریلی جنوبی پانجاب کی شان سٹاک کٹیگری کا مرحلہ مکمل اے کٹیگری میں میر نواز دسی بی کٹیگری میں برک بلوج سی کٹیگری میں داؤد اور دی کٹیگری شکیل پہلے نمبر پر رہے خواتین کٹیگری کی ندہ واسطی اور پروشہ ٹریک مکمل کر سکیں بارول اقوامی ایونٹ میں خواتین سیاہوں کا بیراش روحی چولستان جی پریلی کی رونکے احمد پور شرکیا میں چولستان جی پریلی کے میوسیکل سو کے لیے سٹیٹ سچا دیا گیا ابراہ رنحک اور روحی وسیپ کے فنکار اپنے آواز کا جاتو چگائیں گے دلواش سٹیڈیم میں روحی کی کبرج کو بھرپور سراہا گیا موسیقی